باہر امان رحیم آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مہمان نواز پیدا کیا تھا آپ کبھی بھی گھر میں ہوتے اس وقت تک کھانا نہ تناول فرماتے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جاتا مہمان کی انتظار میں کبھی کبھی دن گزر جاتا آپ کچھ نہ کھاتے مہمان کو دھونڈتے رہتے مہمان کی تلاش میں رہتے جب مہمان آتا تو آپ کچھ کھاتے تھے ایک بار آپ ڈھونڈ رہے تھے مہمان کو کہ ایک مہمان ملا آپ اس کو گھر لے کر آئے جب گھر لے کر آئے کھانا اس کے سامنے رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور پھر کھانا شروع کریں اس نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اللہ کون ہے میں کیسے یہ بسم اللہ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا وہ باہر چلا گیا این اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام بھی آئے ابراہیم یہ اتنے سالوں سے کفر کر رہا ہے ہم نے تو کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا اور تُو نے فقاتی سباز پر کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑا اس کو اپنے دستر خان سے اٹھا دیا اب تو ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی باہر چلے دیکھا میمان بہت دور جا چکا ہے اس کو بھلایا بھلا کر لے آئے کھانے پر بٹھایا جب کھانے پر بٹھایا اس نے کہا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تُو مجھے یہ نہ بتا دے کہ تُو نے مجھے اٹھایا کیوں تھا اور پھر بھلایا کیوں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری حقیقت بیان کر دے میرا اللہ ہے میرا رب ہے وہی ہے سب کا پالنہار میں تو اس کے نام کے بغیر کھبی کھانا تناول نہیں کرتا میرے پاس جو آتا ہے اس کو بھی یہی سکھاتا ہوں تو آپ کو بھی یہ سکھایا آپ نے نہیں پڑا میں نے اپنے دستر خان سے اٹھا دیا جب تُو چلا گیا نا میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل آ گیا اس نے کہا دیکھ یہ کتنے سالو سے کفر کر رہا ہے میں نے تو کبھی اس کا رزق بند نہیں کیا میں نے تو کبھی اس کی روٹی بند نہیں کی میں نے تو کبھی اس کا کھانا بند نہیں کیا بس جب یہ جبرائیل نے کہا تو میں بھاگا بھاگا آیا تجھے بلایا اور پھر اپنے دستر خان پر بٹھا لیا وہ آدمی قدموں پر گر گیا اس نے کہا اتنا کریم رب ہے تیرا اتنا کریم رب ہے تیرا میں اس کا کلمہ کیوں نہ پڑھوں مجھے کلمہ پڑھاؤ اپنا امت ہی بناو اور پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا تناول کرنا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آ گئے ابراہیم نے مہمانوں کو دیکھا اور بہت خوش ہو گئے جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ مہمانوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں مہمان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر رونک آ جاتی ہے جن کو اللہ نے سخاوت دی ہوتی ہے مہمان کو دیکھ کر ان کے چہرے ہشاش بشاش ہو جاتی ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے مہمان کو دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے مہمان کو وہ رحمت سمجھتے ہوئے اس کو قدر و قیمت سمجھتے ہوئے اس کو پاس بٹھاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مہمان ہے آپ نے ان کو قدر کے ساتھ بٹھایا بٹھانے کے بعد گئے ایک گائے کا بچڑا کڑا تھا اس کو زبا کیا اس کو بھونا اور بھون کر جلد اور جلد مہمانوں کے پاس لائے اور کھانے کا کہا اب وہ بولتے ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اب یہاں سے کچھ باتیں اخل ہوتی ہیں مہمان آ جائے تو کچھ وقت کے لئے اس کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے مہمان آ جائے تو اسے پوچھنا نہیں چاہے کیا کھاؤگے کچھ کھاؤگے نہیں کھاؤگے نہیں بلکہ اپنی مہمان نوازی کرو ان کے لئے جو ہے لاؤ مہمان آ جائے تو کبھی بھی ماتھے پر بل اور شکم نہیں آنے چاہیے بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے تو یہ کچھ واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے مزید ویڈیو انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبا دیں اور اس کو شیئر کریں